اسلام علیکم میں ہوں ناکی مصطفیٰ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ جس طرح آپ اسیوں کو بسند کریں اپنا فیڈبیک دینے اپنے کمنٹ دینے اپنے کامنٹس اور فیڈبیک اسی طرح جاری رکھئے گا آج بات کریں گے کل ہونے والے سب سے بڑے ٹاکرہ یعنی آئی سی سی ٹیس چیمپینشپ کے فائنل کے حوالے سے کیا پلے لیمین ہوگی کونسی ٹیم فیبرٹ ہے کونسی ٹیم ٹائٹل اپنے نام کرے گی کون بنے گا چی پیمپین اور اس فائنل ٹاکرے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت میں ساتھ موجود ہے اینوزیرا این آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے انگلینڈ کی سرزمین پہ کس کا پلے بھاری لگ رہا ہے آسٹیلیا کا یا پھر بھارت کا اس فائنل میں والیکم السلام نکی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا اور وٹسل کا بالکل فائنل ہے ہم سب بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس کے لیے انڈیا اگین فائنل میں ہے اور کس ٹیم کا پلے بھاری ہوگا یہ کہنا اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ دونوں ٹیمز ایک سٹرونگ بولنگ اور بیٹنگ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں اگر ہم اول کی کنڈیشنز کو دیکھیں تو وہاں پر جو ٹورنگ ٹیم ہے اس کو بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے کی کیونکہ اتنی سیم اور سوئنگ نہیں ملتی ہے وہاں پر اور جو ایک چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو دونوں میں ڈیفرنشیٹ کرتی ہے دونوں ٹیمز کے اندر وہ ہے مینٹل ٹفنس اور اگر ہم جب مینٹل ٹفنس کی بات کرتے ہیں تو اس کو ڈیل کرنے میں آسٹریلیا سے بہتر کوئی نہیں ہے تو یہ ایچ آسٹریلیا کو یہاں پر ہو سکتا ہے اچھا بھارت جو ہے دس سال سے کوئی ٹروفی نہیں اپنے نام کر آیا آئی سی سی کی تو یہ پریشر بھی ہوگا اس کے اوپر اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت کا انتظار ختم ہو گیا جی بلکل دس سال سے کوئی آئی سی سی کی ٹروفی نہیں جیت پائے ہیں اور اگر ہم بھارتی ٹیم کی بات کریں خاص طور پر بھارتی آڈینس کی بات کریں تو وہ کافی کنسرن ہے اس چیز کو لے کر اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کولی جیسے اچھے کیپٹن اور اچھے کیلاری کو سائیڈ لائن کرنے کی بھی کوشش کی گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس دفعہ بھی نہیں جیت پاتے ہیں تو کیا پھر سے منیجمنٹ چینج ہو جائے گی پھر سے کیپٹن چینج ہو جائے گا لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اب جیت جائیں گے تو اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں جیتے ہیں تو اس پریشر کو کیسے ہینڈل کرے گا بھارت یہ ایک بڑی چیز ہے اور آگے کیسے بڑھے گا اگر بھارت ہار جاتا ہے اس ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں تو ایک بات پھر جو سارا ملوہ ہے وہ آئی پیل پر ڈالا جائے گا کہ ابھی آکھلاڑیوں کو آئی پیل نہیں کھلنا چاہیے آپ نے بڑا اچھا کوسٹن کیا آئی پیل دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے نو ڈاؤٹ اور جب آئی پیل ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی ہے لیکن اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہو رہا ہے فینینشل ہی تو آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے جی لیکن آپ کی اپنی ٹیم کو آپ کے اپنے ملک کو اس سے کیا گین ہو رہا ہے لونگ ٹرم میں کوسٹن یہ ہے اب آپ نے آئی پیل کھیلا یہاں پر آپ کی کھلاڑیوں نے کھیلا اب آپ نے لونگ فرمٹ کھیلنے کے لیے ٹیو ٹی سیل کا انگلینڈ میں جانا ہے چلیں ویڈر چینج ہوگا وہ کھلاڑیوں میں اڈیپٹی بیلیٹی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پر لیکن جب آپ دو ماہ تک مسلسل آپ ایک ٹی ٹوانٹی فرمٹ میں کھیلتے رہے ہو اور آپ نے اس حساب سے رن بنانے ہیں آپ وہ سوچتے رہے ہو ایک دم سے وہ جو آپ کی مسلسل میموری ہے جو منٹل آپ کی ایک میموری ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے لونگ فرمٹ میں اور سب سے بڑی بات آپ کی جو فٹنس ہے اس کو مینٹین رکھنا کیونکہ روحی چرما کی فٹنس کے بھی ایشیوز ریز ہونا شروع ہو گئے تھے انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو یہ ان کو کہیں نہ کہیں ڈرو بیک ہوگا آئی پیل اس چیز کا اور جب ہم اسٹریلیا کی بات کرتے ہیں تو اسٹریلیا میں آپ دیکھیں پیٹ کمیس نے کھیلنے سے اس لیے منع کر دیا آئی پیل سو اگر تو انڈیا ہاتھ جاتا ہے وٹی سیل کا فائنل تو اگل آئی پیل پر بہت بڑے کوسشنز اٹھنے والے ہیں اور جو کہ اٹھنے بھی چاہیے ہیں کیونکہ آپ کی لیگ چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے وہ آپ کی انٹرنیشنل اسائیمنٹ سے بڑی بلکل بھی نہیں ہو سکتی ہے سابق کرکٹروں کی جانب سے آسٹریلیا کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے اس فائنل میں راہل ڈیوٹ نے کہا کہ اس کا فائدہ بھی بھارت کو ہوگا تو آپ کو لگ رہا ہے جبکہ فینس کی طرف سے بھارت ہی ڈریوٹ کی بات کریں راہل ڈریوٹ کی تو بڑے ہی اچھے اپنے ٹائم کے کرکٹر پھر کیپٹن کوچ اور لیکن ان کی پرسنلٹی کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے پلانس کبھی بھی کھل کر نہیں بتاتے ہیں ڈریوٹ کی پرس کانفرنس میں بھی ایسا ہی انہوں نے کیا نہ انہوں نے کوئی اپنی بیسٹ 11 شیئر کی نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے ہی کسی رائے کا اظہار کیا کہ کیس بھارت ہوں گے یا ایشان کشان ہوں گے اگر ہم پرس کانفرنس ہے ان کی اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ایک مین اس کا کنکلون نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے مین بیسٹ ٹیم بن حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ تک کہا کہ انڈیا پر کوئی پریشر نہیں ہے کہ اگر ہم ڈیو ٹی سی ایل جیتے ہیں یا ہارتے ہیں حالانکہ یہ بات ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا پر اس وقت کتنا پریشر ہے یہ فائنل جیتنے کا ابھی آپ نے کوششن کیا تھا کہ دس سال سے کوئی آئی سی سی کی ٹروفی نہیں جیتی ہے ایسے میں جو ایک انسان یہ آکے کہہ رہا ہے کہ ہم پر پریشر ہی کوئی نہیں ہے سو وہ کیا آپ کو بتائے گا ہاں ہے جنگ کے رہانے اور بجارہ کا انہوں نے کہا وہ دو بہت اچھے ہی پلئیر ہیں اور یہ ہم سب جانتے ہیں انڈیا کی پوری ٹیم ہی اس وقت بڑی اچھی ہے بیسٹ ٹیلیون ان کی آ رہی ہے بیسٹ ٹیلیون آسٹریلیا کی آ رہی ہے صحیح اچھا اس فائنل تاغرہ میں سب کی نظریں ورات کولی پہ ہیں ورات کولی نے بھی بات کری ہے ان کے اگر ریکارڈ دکھا جائیں تو آسٹریلیا میں انگلینڈ آسٹریلیا اخلاب اور انگلینڈ میں دونوں ہی ریکارڈ ان کے بہت اچھے ہیں کتنا ورات کولی سوچی ورات کولی کی بات کریں تو بڑی اچھے کیپٹن بڑی اچھے کھلاڑی اور ابھی تو وہ فارم میں بھی ہیں آئی پیل پہ ہم نے دیکھا کہ کتنی اچھے 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 انہوں نے کھیلی اور ہم سب نے انجوائے کی اور باہر کے جو کنڈیشنز ہیں اس میں وہ بڑی ایس کے ساتھ کھیلتے ہیں پریشور کو ڈیل کرنا بڑے اچھے سے جانگتے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ڈیو ٹی سیل کے فائنل میں ان کے جانب سے ان کے جتنے فینز ہیں ان کے لیے بڑی ہی اچھی ایننگز آنے والی ہیں ٹریٹ کے طور پر سو لیٹس سی آجا ہے نا ہم نے ورات کولی کی تو بات کری دونوں ٹیموں کی باالنگ لائن کو آپ کیسا دیکھتی ہیں اگر ہم بھارتی ٹیم کا اٹیک اور مضبوط ہو جاتا دوسری جانب آسٹریلیا کو بھی تھوڑا سا پروپلم ہوئی ہے باالنگ اٹیک میں ان کو بھی ایک جھٹکہ لگائے تو اوورال اس فائنلنٹ آگرم میں دونوں ٹیموں کی باالنگ لائن کو آپ کیسا دیکھ رہی ہے اگر ہم باالنگ لائن اپ کی بات کریں تو دونوں کی باالنگ لائن اپ کافی سٹرونگ ہے انڈیا کے سپنرز مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے فاسٹ بولرز سے زیادہ سٹرونگ ہے ہم جدیجہ یاشفن کی بات کریں لیکن کیونکہ یہ آور کی کنڈیشنز ہیں اور یہاں پر پیسرز کو کافی مدد ملے گی جو کل تک ہم نے پچ دیکھی تھی جو رویل کی کہی تھی اب آج فائنل ہو جائے گی اس میں تو کافی گراس تھی اس کے اوپر اور اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر پیسرز کو کافی مدد ملنے والی ہے بلکہ اگر وہ گراس کو نہیں کٹ کرتے ہیں تو یہ تو آسٹیلیا کو کافی ایج ملنے والا ہے لیکن بہرحال فائنل شیپشکی ہمارے سامنے آ جائے گی سو یہاں پر اگر میں بالنگ ایڈوانٹیج دوں گی تو میں آسٹیلیا کو دوں گی کیونکہ آسٹیلیا کا جو پیس اٹیک ہے میں پیس اٹیک کی بات کر رہی ہوں آسٹیلیا کا جو پیس اٹیک ہے وہ مجھے انڈیا کے پیس اٹیک کے مقابلے میں زیادہ بہتر لگتا ہے لگتا ہے چاہے آپ پیٹ کمیز کی بات کر لیں یہاں پر نیتھن لائن کی بات کر لیں نوڈ آوٹ جوش ہیزلوٹ ان کے انفیٹ ہو گئے ہیں بٹ دے ہیف کوائیٹ کچھ آپشن سٹیل سو میں یہاں پر آسٹیلیا کے ساتھ جاؤں گی اچھا آپ آسٹیلیا کی ٹیم کی بات کریں کہ وہ فیوریٹ ہے اس فائنل میں جبکہ راول ڈیوٹ نے کہا ہے کہ جو ٹیم بیس کھیلے گی وہی فیوریٹ ہوگی مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوبر کی جانب سے خاص طرح پر پاکستان کی جو یوٹیوبر ہیں وہ انڈیا کو فیوریٹ قرار دے رہے ہیں اس میں پینز بھی انڈیا کو قرار دے رہے ہیں جو سابق کرکٹر ہیں وہ آسٹیلیا کو کر رہے ہیں جاتے جاتے ایک طرح بتا دیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے سو جی لاسٹ میں آپ نے پوچھا ہے مجھ سے میری فیوریٹ ٹیم کا دل تو میرا بھی یہی کر رہا ہے کہ میں بھی راؤل رویٹ کی طرح کہ دوں کہ میں دا بیس ٹیم ون لیکن ہم آپ کو بالکل اس کا آنسر دیں گے ویسے تو میں جو یوٹیوب پر دیکھ رہی ہوں یا بعض جورنلسٹ کے کچھ انڈرویوز دیکھ رہی تھی تو وہ تو بس جی انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی لیے دکان چلتی رہے تو میری تو ایسی کوئی دکان ہے نہیں جو کہ انڈیا کے جیتنیاں ہارنے سے بند ہو جائے گی سو انڈیا بڑی اچھی ٹیم ہے اور میں نے ہمیشہ ان کو پریرز کیا ہے لیکن ڈیو ڈی سیل کے فائنل میں آئل گو بیدھ آسٹیلیا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آسٹیلیا کی ٹیم کے فائنل جیت جائے گی اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں میری کوئی یوٹیوب پر دکان نہیں ہے لیکن میری اس فائنل کے حوالے سے بھارتی فیورٹ ٹیم ہے تو خیال رکھے گا نیکس ٹائم پھر آپ سے بات چیز جاری رہے گی ایسی ٹیس چینپنینشپ کے حوالے سے بھی آپ کو شامل کرتے رہیں گے ہمارے شو میں اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے آپ لوگ بھی ضرور اپنے کومیٹس کر کے بتائیے گا اس فائنل ٹاکری کے حوالے سے آپ کی جو بھی سوال ہے جو بھی آپ کی رہا ہے وہ ضرور کومیٹس دیکھے گا نیکس اپیسوڈ میں پھر آزر ہوں گے ڈے ون میں کیا کیا غلطیاں کریں اینڈیا نے تو ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تب ہم نے خیال رکھے گا اللہ حافظ